بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم ابتدائے اس رب جلیل کے نام پہ جو بہت مربان حیث رحم کرنے والا ہے السلام علیکم میں ہوں زارہ قریشی کیسے ہیں میرے تمام سننے والے امید ہے ٹھیک تھاک ہوں کے اللہ تعالیٰ آپ سب پہ اپنا کرم رکھے اور آپ سب کی حفاظت کرے جی ناظرین آج میں بی بی فاطمہ توزارہ کے چادر کارولا دینے والا واقعہ لے کر حاضر ہوئی ہوں لیکن ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو اسلامی وضائع وید زہرہ قریشی کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی ہر معلوماتی اور اسلامی سٹوریز آپ کو ملتی رہے ویڈیو اگر پسند آئے تو لائک بھی کر دیں شکریہ ناظرین اکرام یہ واقعہ حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہ کے دوپٹے کا ایک مرتبہ مسئل نویب میں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دربار لگا ہوا تھا جہاں پر تین سو کے قریب صحابہ موجود تھے اتنے میں وہاں پر ایک اور شخص آیا جو کہ قبیلہ بنو سلیم سے آیا تھا وہ شخص آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اپنے قبیلے اور پورے خاندان میں سے ایک وہ واحد شخص ہوں جس نے اپنے باپ دادا کے دین کو چھوڑ کر آپ کے دین پر ایمان لایا ہوں جس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس شخص سے پوچھا اے شخص تمہیں مجھ سے کیا چاہیے میں تمہاری کیا مدد کر سکتا ہوں تو اس پر اس شخص نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ اس وقت میری جیسی حالت دیکھ رہے ہیں بلکل ایسی ہی حالت میرے تمام اہل خانہ کی بھی ہے مل گیا تو کھا لیا ورنہ اللہ کا شکر ادا کر لیا اس شخص نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بہت غریب انسان ہوں اگر ہو سکے تو میری مدد کر دیجئے گا یہ سنکر ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہو گئے اس مسجد نبی میں تین ساڑھے تین سو اصابہ موجود تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی طرف متوجہ ہو کر فرمانے لگے کیا یہاں کوئی ایسا شخص موجود ہے جو میرے اس غلام کو سواری دے سکے ان میں سے ایک شخص کھڑا ہوا اور عرض کی یا رسول اللہ میری سواری باہر کھڑی ہے میں وہ سواری اس شخص کو دیتا ہوں اس کے بعد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے یہاں پر کوئی ایسا موجود ہے جو اس شخص کو کپڑا دے سکے تو یہ سنکر حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کھڑے ہو گئے اور فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہی کپڑا میں دیتا ہوں یہ سنکر وہ شخص کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سواری اور کپڑا تو ٹھیک ہے لیکن مجھے اس وقت بہت بھوک لگی ہوئی ہے ہو سکے تو مجھے کھانا کھلا دیجیگا یہ سنکر ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے اے لوگو کیا یہاں پر کوئی ایسا شخص موجود ہے جو اس شخص کو دو روٹی کھلا دے جو شخص اس کو روٹی کھلائے گا اس کی جنت کی زمانت میں دیتا ہوں یہ نہی تھی سستہ سودا تھا جس انکر سب اصابہ کی آنکھوں میں آسوں آ گئے اور ان سب کے سار نیچے جھک گئے اور کسی نے بھی کوئی جواب نہیں دیا اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر فرمایا کہ میں یہاں پر کوئی ایسا شخص موجود ہے جو اس کو دو روٹی کھلا سکے اس کے بعد بھی وہاں پر کسی نے کوئی جواب نہیں دیا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تیسری بار فرمایا تو ان میں سے حضرت سلمان فارسی کھڑے ہو گئے اور فرمانے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہاں پر موجود سب اصابہ آپ سے بہت محبت کرتے ہیں اور ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ آپ کے لئے کچھ نہ کر سکے یہاں پر موجود سبھی لوگ ہستے ہستے اپنی گردنے تک کٹا سکتے ہیں لیکن جب آپ نے روٹی کا کہا تو اس وقت سب خاموش رہے کیونکہ کسی کے گھر میں ایک دن کا فاقہ ہے کسی کے گھر میں دو دن کا اور کسی کے گھر میں تین دن کا فاقہ ہے کسی کے گھر میں بھی ایک وقت کی روٹی بھی موجود نہیں ہے پھر حضور فرمانے لگے اے سلمان کیا یہ شخص میری چوکھٹ سے بھکا جائے گا اس پر حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس شخص کی روٹی کھلانے کی ذمہ داری میں لیتا ہوں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے اے سلمان تم اس شخص کو روٹی کہاں سے کھلاوگے اس پر حضرت سلمان اس کی ذمہ داری میں لیتا ہوں اور اس شخص کو روٹی کھلا کر ہی لاؤں گا اس کے بعد حضرت سلمان اس شخص کو لے کر اس دروازے پر پہنچے جہاں سے آج تک کوئی شخص بھی بھوکھا نہیں گیا تھا جس دروازے کی چوکھٹ پر حضرت جبریل علیہ السلام بھی اترام کے ساتھ آتے ہیں وہ دروازہ کوئی اور نہیں تھا بلکہ حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری بیٹی حضرت فاطمہ تلزہرہ کا تھا حضرت سلمان فارسی اس دروازے پر جا کر دستک دی اور اندر سے آواز آئی کون ہے حضرت سلمان فارسی فرماتے ہیں اے بیٹی میں سلمان آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار میں سے ایک شخص آیا ہے اور اس سے بھوک لگی ہے لیکن وہاں پر موجود اسحابوں کے گھر میں اس سے کھلانے کے لیے ایک وقت کی روٹی نہیں ہے اس لیے میں اس کو یہاں پر لے کر آیا ہوں اے بیٹی اس کو دو روٹی دے دو بس اتنا سننا تھا تو حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے اور بی بی فاطمہ فرمانے لگی اے چچا اس شخص سے ذرا دور ہو کر میری بات سن لے حضرت سلمان فارسی اس شخص سے تھوڑا دور ہوئیے اور آپ فرمانے لگیں اے چچا آج تین دن ہو گئے ہیں میرے دونوں شہزادوں نے یعنی کہ حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین نے روٹی کا ایک لکمہ تک نہیں کھایا میرے گھر میں کھلانے کے لیے کوئی بھی ایسی چیز موجود نہیں جو میں آپ کو دے سکوں اور آپ اس کو دے دو آپ اس شخص کو کسی بہانے سے لے جائیں یہ سن کر حضرت سلمان فارسی رضی اللہ انہا کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور آپ فرمانے لگے اے بیٹی میں اس شخص کو تیرے دار پہ بہت امید کے ساتھ لے کر آیا ہوں اگر میں اسے یہاں سے بھکا ہی لے گیا تو تیرے باپ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم کو کیا جواب دوں گا یہ سن کر بی بی فاطمہ نے فرمایا اچھا چچا تھوڑا ٹھےرو میں ابھی آتی ہوں بی بی فاطمہ اندر جاتی ہے اور اپنے سار کی چادر لاکر حضرت سلمان فارسی کو دے دیتی ہے اور فرماتی ہے اے چچا اس چادر کو اپنے دامن میں چھپا کر لے جاؤ اور سامنے سمون یہودی بیٹھا ہے اس سے یہ چادر بیش دو اور بدلے میں کچھ اناج لے کر اس شخص کو دے دو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ اس چادر کو دیکھنے لگے بی بی فاطمہ فرماتی ہے اے چچا اس چادر کو عام چادر نہ سمجھو یہ میری شادی کی چادر ہے جو میری رخصتی کے وقت میرے ابا حضور نے میرے سر پر رکھی تھی اور فرمایا تھا اے فاطمہ آج میں تیرے سر پر چادر رکھ رہا ہوں اور کل قیامت کے دن عورتوں کی سرداری کی چادر میں تیرے سر پر رکھوں گا حضرت سلمان فارسی اس چادر کو لے کر سمون یہودی کے گھر پہنچے شخص اندر سے باہر آیا حضرت سلمان فارسی فرماتے ہیں اے سمون تم نے پیسوں کے بدلے گندم دی ہوگی جو کے بدلے آٹا دیا ہوگا لیکن آج میں ایسی برکت والی چادر لے کر آیا ہوں آج نبی کی بیٹی کی چادر لے کر آیا ہوں اس چادر کو تم رکھ لو اور بدلے میں کچھ اناج دے دو جس سے ان کے گھر میں آنے والے میمان کا پیٹ بھر سکے سمون بہودی نے جیسے ہی یہ سنا تو اپنے ایک ہاتھ میں ترازو پکڑا اور ایک طرف چادر رکھ کر دوسری طرف اناج دولنے لگا اور ساتھ ساتھ حضرت سلمان سے پوچھنے لگا اے سلمان مجھے تم یہ بتا دو کہ تم یہ چادر کیوں بیچنا چاہتے ہو حضرت سلمان فارسی نے بتایا حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری بیٹی کے گھر ایک میمان آیا ہے جو بھوکھا ہے اس کو کھلانے کے لئے کچھ بھی نہیں ہے چادر اتار کر دی ہے کہ اسے بیش دوں اور اس میمان کا پیٹ دوں انہیں اسے بہتر ہی سمجھا یہ سن کر اس یہودی کے ہاتھ سے ترازو چھوٹ گیا اس نے وہ چادر اٹھائی اور اپنے ماتھے سے لگائی اور کہتا ہے اے سلمان تھوڑی دیر رکو میں آتا ہوں وہ اپنے گھر جاتا ہے اور اپنے گھر سے ایک کتاب لے کر آتا ہے اور وہ اسی کتاب کو کھولتا ہے اور کہتا ہے آپ کا اللہ بھی سچا ہے آپ کا رسول بھی سچا ہے اور آپ کے رسول کی بیٹی بھی سچی ہے اور آپ کے رسول کی اولاد بھی سچی ہے یہ سن کر حضرت سلمان فرماتے ہیں اے سمون تم یہ کہنا کیا چاہتے ہو تو اس پر سمون کہتا ہے اے سلمان دیکھو یہ کتاب ہماری ہے لیکن اس کتاب میں باتیں تمہارے نبی کی بیٹی کی لکھی ہوئی ہیں اس میں لکھا ہے کہ جو آخری پیغمبر کی بیٹی ہوگی وہ اتنی صحیح ہوگی کہ ایک مرتبہ ایک مہمان ان کے در پر آئے گا جو بھوکھا ہوگا اور اس وقت ان کے گھر میں کھلانے کے لئے کچھ بھی نہ ہوگا تو وہ بی بی اپنے سر کی چادر بیج کر اس مہمان کا پیٹ بھر دے گی وہ یہودی کہنے لگا اے سلمان تمہیں جتنا بھی انہاں یہاں سے چاہیے وہ لے لو اور یہ چادر بھی لے جاؤ اور اس بی بی کے سر پر جا کر رکھ دو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ اناج لے کر حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہ کے گھر کی طرف آ رہے تھے وہ پیچھے مڑ کر دیکھتے ہیں کہ وہ یہودی ان کے پیچھے آ رہا ہے حضرت سلمان پوچھتے ہیں اے سمون میرے پیچھے کیوں آ رہے ہو تمہارا کام تو ختم ہو گیا ہے وہ سمون یہودی کہتا ہے کہ یہ اناج حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہ کے دامن میں ڈال دو اور مجھے اپنے ساتھ لے چلو اور مجھے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قدموں میں ڈال دو سبحان اللہ حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہ کو ان کی شادی پر رخصتی کے وقت ان کی والدہ حضرت ختیجہ کبرا کی طرف سے جو زیور ملا تھا وہ بھی آپ نے شادی کے بعد اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا اور نہیتی سادہ زندگی گزاری حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہ کے گھر میں کچھ کھانے کو ہوتا یا نہیں ہوتا لیکن ان کے گھر پر کوئی بھی آ جاتا تو وہ ہی نہیں گھر سے خالی ہاتھ نہ جانے دیتی سبحان اللہ ایسی تھی میرے پیارے نبی کی پیاری بیٹی اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں ان سے سچی محبت کی توفیق عطا فرمائے اور گناہوں سے ہماری حفاظت فرمائے اور ہمیں سیدھی راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے آمین سمم آمین اسی امید کے ساتھ اجازت چاہتی ہوں امید ہے کہ آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی انشاءاللہ بہت جال ایک نئی اسلامی سٹوری کے ساتھ ملتے ہیں اللہ حافظ